یہ محکوم علیہ ہوتا ہے بوجہ فائل ہونے کے یا مقبول ہونے کے یا مبتدہ ہونے کے فائل ہوگا مقبول سے مراد مولانا مقبول معلم یسمہ فائل ہو ہے یعنی نائف فائل مراد ہے کیا مراد ہے نائف بھئی زاربہ زیدن کیا مانا زاربہ زیدن عمرن زید نے عمر کی پٹائی کی فیل معروف کا اثنات فائل کی طرف ہوتا ہے اور ایک ہے زوری با عمرون زوری با عمرون حمر کی پٹائی کی گئی تو یہ عمرون کیا ہے مقبول معلم یسمہ فائل ہو ہے نائف فائل ہے کیا ہے نائف فائل نہیں ہے زوری با زیدن زوری با عمرون حمر پٹائی کرنے والا ہے یا اس کی پٹائی کی گئی ہے پٹائی کی گئی ہے تو معلوم وہ فائل نہیں تو پھر کیا ہے نائف الفائل ہے کیا ہے اور دوسرا نام اس کا کیا ہے مقبول معلم یسمہ یہ مراد ہے نیچے لکھا بھی ہوا ہے یہ تین مصند علیہ ہیں سمجھ میں آیا ان تین کے علاوہ اور کوئی مصند علیہ نہیں فائل یا نائب الفائل یا مبتدہ آگے چلیں یا بس کریں مرضی بتاؤ اپنی مرضی جلدی کا اچھا دی وَيُسَمَّسْ مَنْ لِسُمُوِّهِ عَلَى خَسِيمِهِ لَا لِقَوْنِهِ وِسْمَنْ عَلَى الْمَعْنَى بھئی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں دو اقوال ہیں ایک فال ہے علماء بسرہ کا بھئی یہ دو پارٹیاں تھیں نخمیوں کی ایک بسرہ میں رہتی تھی ایک کوفہ میں ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے بعض مسائل کے اندر دو انا طرف بڑے بڑے علماء تھے مولانا بڑے بڑے عیماء تھے جوال الولوم تھے تو وہ کہتے ہیں یُسَمَّسْ مَنْ لِسُمُوِّهِ عَلَى خَسِيمِهِ یسم کو تو کوفہ والے کہتے ہیں اِسَمْ کو اِسَمْ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ہے وِسْمُونَ سے اصل میں کیا تھا وِسْمُونَ اور وِسْمُونَ کہتے ہیں علامت کو اور جیسے اِسَمْ مُسَمَّا پر علامت ہوتا ہے میں نے کہا زید آپ کون سنجھے ذاتِ زید سمجھ میں آئی یا نہیں آئی یا آپ کو عمر سمجھ میں آیا آپ کے ذہن میں فوراں کون آیا تو دیکھو اِسَمْ جو تھا ذات پر کیا کر رہا تھا علامت ہے اس پر دلالت کر رہا ہے سمجھ میں آیا میں کہتا ہوں بھئے کیا نام ہے آپ کا اُسَامَ میں نے کہا اُسَامَا آپ کے ذہن میں فوراں کون آیا یہ آیا یہ کیوں نہیں آیا اس لئے کہ یہ نام اس ذات پر علامت ہے اس پر کیا کر رہا ہے دلالت تو وہ کہتے ہیں اِسَمْ اصل میں ہے وِسَمْ سے اور وِسَمْ کہتے ہیں کس کو علامت کو تو چونکہ اسم بھی اپنے مسمع پر حد کرتا ہے میں نے کہا رجل آپ کے ذہن میں کون آیا رجل آیا یا امراء آئی بھئی رجل آیا تو اسم چونکہ اپنے مسمع پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں اِسَمْ تو اصل میں تھا وِسَمْ پھر وہ کو کس سے بدل دیا حامزہ سے بدل دیا اسمون ہوا تو یہ کس کا قول ہے کوفہ والے نحوی کہتے ہیں بسرہ والے نحوی کہتے ہیں اسم یہ اصل میں سیمون سے بنا ہے سیمون کا معنی ہے بلند ہونا چونکہ اسم بھی فیل اور حرف پر بلند ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں اسمون سمجھ میں آیا بھئی کلام کے دو اجزاء ہیں ایک کیا مسندلے ہونا ایک کیا مسند ہونا اسم مسندلے بھی بن سکتا ہے مسندلے بھی بن سکتا ہے جبکہ فیل صرف مسندلے بنتا ہے اور حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا تو سختی آلہ کون ہوا اسم ہوا تو چونکہ یہ فیل اور حرف دونوں سے آلہ ہے یعنی صرف دو اسم مل جائیں تو کلام پورا ہو جاتا ہے لیکن اکیلہ دو فیل مل جائیں تو کلام پورا نہیں ہوتا تو فیل سے اکیلے سے کلام پورا نہیں ہوتا اسم سے کلام پورا ہو جاتا ہے حرف سے بھی کلام اکیلے سے پورا نہیں ہوتا تو یہ دونوں سے آلہ ہوا اور اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں اسمون کہتے ہیں تو یہ کس سے ہے بنا ہے سمون اور سمون کا کیا معنی بلاند ہونا تو یہ بھی اپنی دونوں کے قسیمین مقابلین پر کیا ہے بلاند ہے آلہ ہے ان سے تو اس لئے اس کا نام اسم رکھا تو یہ اصل میں کیا تھا سیمون پھر کیا کیا آخر سے وہ کو حضب کر دیا اور اس کے عیوز شروع میں کیا لے آئے حمدہ مقصور لے آئے تو کیا بنا اسمون بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک ہوتی ہے قسم ایک ہوتی ہے قسم قسم وہ ہوتی ہے جو کسی جیس کے تحت واقع ہو بھئی کلی میں کی تین افتام ہیں اسم فیل اور حر تو کلمہ سے نیچے تقسیم ہو رہی ہے اسم بھی ایک قسم فیل بھی ایک قسم حر بھی ایک تو یہ کلمہ کے تحت واقع ہوں گی جا واقع ہوں گے تحت میں اور ایک ہوتی ہے قسم جو برابر میں ہوتی ہے تو یہ دونوں تینوں آپس میں قسمین ہیں کیونکہ یہ کس کے تحت آ رہی ہیں کلمہ کے تو یہ اس کے قسمیں ہوئی اور قسمیں آپس میں کیا ہوتی ہیں قسمین ہوتی ہیں یعنی دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں مقابل ہوتی ہیں تو فیل قسم ہے قسم کی بھی اور حر کی بھی حر قسم ہے قسم کی بھی اور فیل کی بھی اور فیل قسم ہے قسم کی بھی اور تو یہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں قسم تو کلمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہیں گے قسمیں اور ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسیمین تو اسم بلند ہے کس پر اپنی قسموں پر یا اپنی قسیمین پر اسی لئے کہا وَيُسَمْ مَسْمَن اور اس کو اسم کہتے ہیں لِسُمُو بِهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ بَوَجَهِ اس کے بلند ہونے کے اپنے قسیمین پر اصل میں تھا قسیمینی تثنیہ ہے مالانا دو تو قسیمین اسم کی تثنیہ تھا حالتِ نصبی میں رفیمِ علیف کے ساتھ نصبی جریمیں یا تو یہ بھی اسی طرح حالتِ نصبی جریمیں نا علا داخل ہوا تو قسیمینی قسیمینی تو نون گر گیا کیا بن گیا قسیمین بوجہ بلند ہونے اپنی دونوں قسیمین پر لَا لِقَوْنِهِ بِسْمَنْ عَلَى الْمَانَ نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ علامت ہے معنی پر سمجھ میں آیا بوفہ والے کیا کہتے ہیں اس کو اسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی قسیمین پر بلند ہے تو ایک کی تاہید کر رہے ہیں مصنفیر کو رد کر رہے ہیں کہتے ہیں اسم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی قسیمین پر بلند ہے یعنی بسرہ والے ان کا قول ٹھیک ہے اس لئے اس کو اسم نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے تو بسرہ والے کے قول کو لے لیا اور کوخوانوں کے قول کو کیا کر دیا چھوڑ دیا مشکل تو نہیں ہے بات وحد دل فیلی اور خفیل کی تاریح اب اسم کی بات ختم ہوئی دیکھو اسم کی تاریح بھی ذکر کی اسم کی علامات بھی ذکر کی اور اس کی وجہ تصمیہ بھی ذکر کی کہ اس کو اسم کہتے کیوں ہیں اب فیل کی بات کریں گے اس کی تاریح کریں گے اس کی علامات بتلائیں گے اور اس کی وجہ تصمیہ بتلائیں گے کہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں وحد دل فیلی کلمتن تدلو علا مانن فی نفسیہ دلالتن مخترنتن بزمان ازالک المانن فیل ایسا کلمہ ہے دیکھو کلمہ کے کیا ہے نکرہ نکرہ کے بعد کیا آرہا ہے فیل ترجمہ کیسے کریں گے ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علا مانن ایسے مانن پر فی نفسیہ جو اس کی ذات میں ہوتا ہے کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے مانن پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے اور ایسی دلالت کرتا ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے بزمان ازالک المانن اس مانن کے زمانے کے ساتھ دیکھو میں نے کیا بتایا تھا جارابہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے پیٹائی کرنے پر کس پر کر رہا ہے اور ایسی دلالت کر رہا ہے پیٹائی کرنے پر کہ اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے کیا زمانہ اس کا ماضی یادریبو کس سے دلالت کر رہا ہے پیٹائی کرنے پر لیکن اس پیٹائی کر اس معنی جو پیٹائی کرنا ہے اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے اور وہ کیا یہی بات کر رہا ہے ایسی دلالت کے ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے مخترنتا بزمان ایسی تلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ قضارہ بھئی عظریب عظریب ماضی مزارے اور عمر تینوں کی ایک ایک مثال ذکر کر دی وعلامتو اب علامتیں ذکر کریں گے کیونکہ تاریخ سے چیز ذہن میں محض ہوئی علامتوں سے